اسلام علیکم دوستو کیسے ہاں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور میں نے یہ شارٹ بنایا تھا سی ایس ایس کا تو اس پر ایک دو کومنٹس ملے مجھے کہ اس پر ایک ٹیوٹوریل بنایا جائے اور یہ واقعی انیمیشن جو ہے یہ رہ چکا تھا تو میں نے سوچا کہ آج اس ٹرانزیشن کو جو ہے وہ بنایا جائے تو ایک ڈیو لی جس میں میں نے کلاس اس میں ٹرانس لگا دی کیونکہ ڈیوز ہم نے پہلے بھی یوز کی ہوئی ہیں تو لہذا باقی جو ڈیو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو اس لیے ہم اس کلاس پر اپنا کام کریں گے تو فرسٹ آفال ہم یہاں پر اس کو تھوڑا نیچے کر لیتے ہیں تاکہ یہ اوپر آجے یہاں پر تو یہ جو ٹرانس نیم کا ہم نے میرے حال سے ہاں یہی اس کو کوپی کر کے پیسٹ کر لیتے ہیں تاکہ مزید ایزی ہو جائے تو بنایا ہوا ہے اس میں ہم فرسٹ آفال اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو وٹ دے دیتے ہیں ہینڈرڈ پیکزل اور ہائٹ دے دیتے ہیں ہینڈرڈ پیکزل ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو بیک گراؤنڈ کلر کوئی کوئی بھی دے دیتے ہیں اپنی مرضی سے فرض کریں میں نے ییلو دے دیا کیونکہ بعد میں ٹرانزیشن کے دوران تو اس نے چینج ہی ہو جانا ہے اس کے بعد ہم ایک انیمیشن کا نیم دے دیتے ہیں میں انیمیشن نیم فرض کریں میں یہاں پر سمپل دے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں انیمیشن ڈیوریشن کر لیتا ہوں چلیں فور سیکنڈ کر لیتے ہیں اس اسٹائل میں بنانے کے لیے اور ایک اور چیز انیمیشن ایریشن کاؤنٹ تو یہاں پر میں انفینٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اب جو انیمیشن کا یہ جو سیمپل نیم ہے اس پر ہم ورگ کریں گے اس کی ٹرانزیشن کو سیکھ کرنے کے لیے تو اس کے لیے یوز ہوتا ہے کی فریمز اور یہاں پر آگے وہ نیم دے دیں جو آپ نے دیا تھا اور اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ اس کی پرسنٹیج کے حوالے سے لگانا ہے کہ کون سی پرسنٹیج پر یہ کیا کرے اس کے لیے آپ اس طرح لگائیں گے اور بیک گراؤنڈ کلور میں دے دیتا ہوں یہاں پر کر لیتے ہیں اور یہ والا دے دیتے ہیں ریڈ ہی سمجھ لیں اور ویڈت اس کی ہم بڑھا دیتے ہیں فرض کریں میں ویڈت بڑھا کر اس کی ٹو ہنڈڈ پکزل کر لیتا ہوں اب ہم اس کو کوپی کریں گے اور نیچے پیسٹ کرتے چلے جائیں گے اس طرح تو یہاں پر ہم پینٹی فائو پرسنٹ پر لے آتے ہیں اور جو کیا پک پک کر لیتے ہیں اور یہ والا کلر ہم سلائٹ کر لیتے ہیں یہاں پر اور ویڈ ہم فور ہنڈڈ کر لیتے ہیں اور یہاں سے اس کلر کو ہٹا کر یہاں پر کلر پک کر لیتے ہیں تو چلیں گرین جو ہے یہ والا اس کو سلائٹ کر لیتے ہیں اور ویڈ جو ہے وہ فائیو ہنڈڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پر سے ہم کلر پک کر کے کوئی اور لگا دیتے ہیں بلیو ابھی تک نہیں یوز ہوا تو اس کو کر لیتے ہیں اور یہاں ہم اس کی ویڈ جو ہے وہ سکس ہنڈڈ کر لیتے ہیں اب ہم یہاں آ جاتے ہیں تو ففٹی پرسنٹ اور یہاں ہم سیونٹی فائیو پرسنٹ اور یہاں ہم اس کو ہنڈڈ پرسنٹ کر لیتے ہیں اس طرح اب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ اس طرح کلر چینج کر رہا ہے مزید ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے انفینٹ لگایا ہے اس کو چینج کر کے فور ٹائم لگا دیتے ہیں تو یہ اب دیکھتے ہیں ایک دفعہ دوسری دفعہ دوسری دفعہ اور یہ اسی طرح چوتھی دفعہ یہاں آیا تو یہ رک گیا ٹھیک ہے تو کونٹ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہاں پر اگر ڈیلے آپ نے کم کرنا ہے تو ون سیکنڈ کا کر لیں اور یہ جل جل دھونا شروع ہو جائے گا یہ اس طرح اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے اگر میں نے یہاں پر دو سیکنڈ کر لیا تو اینیمیشن ٹائمنگ فنکشن تو ٹائمنگ فنکشن میں یہ اس اس ان اس آوٹ لینئر اور سٹیپ انڈ سٹیپ سٹارٹ اس طرح کے بھی یوز ہو سکتے ہیں یہ چیز بھی اس کو بھی آپ یوز کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اب لگایا ہوا ہے سٹیپ انڈ سٹیپ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں یہ ایک سٹیپ نہیں لے رہا اس کے علاوہ ایز کر لیتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں یہ رک رکا چل رہا ہے اور اگر اس کو لینئر کر دیتے ہیں تو اب آپ دیکھیں گے یہ سموت چل رہا ہے تو یہ چند ایک چیزیں تھی جو کہ سی ایس ایس میں میں نے انیمیشن کے حوالے سے نہیں کی تھی تو یہاں پر اپنے آج کے اس لیسن کو اپنے اس ٹیوٹوریل کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹیوٹوریل میں ملیں گے تب تک کیلئے دیجئے اجازت آپ کا اللہ حافظ و ناصر ہو اور جاوہ سکرپٹ کے تیرہ جو تھرٹین لیسنز جو ہیں یا ٹیوٹوریل جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں اگر آپ جاوہ سکرپٹ سیکھنا چاہیں تو یہاں نیچے جو ہے وہ پلی لسٹ آ رہی ہے اس پلی لسٹ کو میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال لیتا ہوں تو وہاں سے آپ جاوہ سکرپٹ کو بھی سیکھ سکتے ہیں اور جاوہ سکرپٹ کے بعد انشاءاللہ بوٹس ریپ پی ایج پی اور می ایس کیوئل ہے تو انشاءاللہ پی ایج پی اور می ایس کیوئل جو ہیں یہ اکٹھے چلیں گے انشاءاللہ نیکس ٹیوٹوریل تک کیلئے دیجئے اجازت آپ کا اللہ حافظ و ناصر